دعا نہیں بس آپ نے چھوڑا اور وہ کسی کا حق نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میرے ماں باپ کیا کل مخلوق قربان اس سے بڑی میں بات نہیں کر سکتا کل مخلوق قربان مگر دعا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نہیں مانگوی اللہ کے بعد مخلوق میں صرف رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہے پر دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق نہیں ہے حق نہیں ہے دعا صرف میرے اللہ کا حق ہے دعا تو آپ کو پتا کیا ہوا ہے دعا تو جب راندہ درگاہ کر دی گئے ہیں اللہ نے اپنی بارگاہ سے کہا کہ نکل جا ہماری بارگاہ سے تو اس نے کہا رک جا میں تیری بارگاہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک کے لئے محلت عطا فرما اللہ کو چونکہ اللہ نے اس کو خلق کیا تھا ظالم کو تو اس نے خلق کرنے کے حق کو کہ تو میرا خالق اور میں تیری مخلوق کے حق کو آگے رکھ کر کہا کہ خلق کرنے کے بعد دعا کا ریجیکٹ کرنا تیرا نہیں بنتا اس لئے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے رکھ قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا بھی راد نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا بھی راد نہیں فرمائی کہا جیسے تو کہتا ہے اس وقت بھی غضب نے اپنے آپ کو کھیچ لیا رحمت آ دی پھر درمیان میں اس لئے شیر پڑتا ہوں کہ اگر تیری رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے سارے جہان سارے جہان سے مراد دنیا نہیں ساتوں زمین و آسمانوں کی بات کر رہا ہوں میں عرش کے فرشتے بھی اگر بچے ہوئے ہیں تو رحمت کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں جبریل بھی اگر بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے اور اس کا وجود بچ جاتا ہے تجلیات الہی سے تو صرف رحمت کی وجہ سے بچتا ہے ورنہ جبریل بھی جل کے راکھ ہو جائے اس لئے میرے کانوں کو جب غیر اللہ کی ندا آتی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا اندر کا مومنِ بدکار بھی وہ بھی تلوارنے کے مدامے آ جاتا ہے میں بہت چیزوں کو برداشت کر لیتا ہوں مگر غیر اللہ کی ہوئی ندا پکار یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی نہ میرے سے ہونی ہے نہ کوئی مجھ سے تقاضائی کرے بس آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے لئے کتنا مشکل وہ جگہ ہوتی کہ جس جگہ پہ غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے ادھر میرے لئے بیٹھنا سننا آپ سمجھیں کہ میرے ٹوٹے ٹوٹے کرنے کے مطرح میں اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوتا ہوں اس وقت ٹھیک ہے میں غدار ہوں اپنے رب کا اگر اس وقت میں چھپ کر کے ٹھنڈے پٹو برداشت کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ تعالی کے ساتھ غداری کا رہا ہوں میں مخلوق نہیں ہوں اللہ کی میرا پیار نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تُو اپنے شہنشاہ اور اپنے بادشاہ کے مخالفت میں اٹھنے والی آوازوں کو جو اس کے علاوہ کسی کو پکارے بنایا اس نے خلق اس نے کیا چلا وہ رہا ہے دے وہ رہا ہے پیدا کرنے والا آگے پروش کرنے والا اور کرتا رہے گا زندگی اس کی ویسے موت اس کی ویسے حیات اس کی ویسے قدرت اس کی ویسے علم اس کی ویسے بسر اس کی ویسے ناکان اس کی ویسے حرکت کرے جسم اس کی ویسے حرکت کرے جو کچھ بھی تیرا سر سے پاؤں تک ہے اور جو کچھ تیرے متعلقات میں سے ہے اس کی وجہ سے اس کے غیر کو پکارا جائے وما اہلا لے غیر اللہ کیوں کہا گیا کہ چیز پاک ہوگی پھول پتیاں ہی ہوں گی مرگ پلاو بریانیاں ہوں گی کورمے ہوں گے چکن پلاو بنے ہوئے ہوں گے نفیس سے نفیس کھانے تیار کیے خوشبیات ڈال کر اور حلاج چیزوں کا بہترین عالی شاندار بکراب ڈالا گیا ہوا مگر تیرے لیے پشاب ہے پخانہ ہے سور کا گوشت خون کے برابر ہے فرمایا وہ ماہ اللہ لے گئے غیر اللہ کیوں کہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا مومن کو کسی صورت وہ کھانا نہیں جائے چاہے کہیں جان چاہتی جلے گئے جب اس کو پتا ہے مومن کو یہ غیر اللہ کی ہے اور میرے پاس اس کے کھانے کے بسیوں آپشن ہے میں روزہ بھی رکھ سکتا ہوں میں مر نہیں جاؤں گا تو مومن کو ان کا وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے پشاب پی لے وہ بجہ ہے کہ یہ نہیں کھانا چاہیے میں اس حدتہ کے اس مسئلے کے بارے میں جن لوگوں نے اس طرح کھانے کھائے ہوتے ہیں نا آپ ان کے قلب دیکھیں جا کر چیک کریں چہرے بے نور دل بھی منور نہیں ہے تاریکی ہیں تاریکی ہیں ان کے موں سے جو نکلتا ہے گلازہ نکلے گی اس لیے غیر اللہ نے کوئی صورت ہی نہیں وہ کتنا ہی ذہینوں فتینوں اور اس نے تیس چالیس جلوں کے فتوے لکھے ہو اس کو اٹھا کے درد کر دیں جن پر اس نے فتوے لیے ہو اور ان کے ایمان کو کم ثابت کرتا ہے کم نہ کم وہ غیر اللہ کو تو نہیں پکارتے ہیں ہم؟ ہماکت کر کے کوئی بات کہہ دیں گے کہہ دیں گے تیری ذہانت کے بدلے میں ہمیں وہ ہماکتیں قبول ہیں جو غیر اللہ کو نہیں پکارتے ہیں تیری وہ ذہانت جو غیر اللہ کو پکارنے پر دلیلیں دیتی پھرتی ہے نا یہ فارق کرتے ہیں دین کا حاصل کیا ہے؟ غیر اللہ کے سامنے نہیں نہیں کسی وقت وہ سر جھکانے کو کہیں تو جھک جائے نا پر دل نہیں جھکنا چاہیے ذہنی پھر آپ چھک کر کے کہتے ہیں کیا یہ کھانا جایز ہے کیا وہ کھانا جایز ہے وہ کھانا تو امام حسین کے نام پر بھی لیا جائے تو حرام ہے اب اور مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں نبیوں کے بعد جس شخص سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام میرے اپنی محبت ہے لیکن ان کے نام پر بھی اگر کیا تھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بھی نہیں کر سکتے پکار سکتے باقی تو شائع کوئی نہیں کچھ بھی نہیں لئے سب بھی شائع کچھ کوئی شائع کی مثل نہیں اللہ نے کہا کون ہے اس کی مثل ہو تو اس کے نام پر دیں اس کی نسبت ہو تو کوئی اس کے نام پر دیں جب اس جیسا ہی کوئی نہیں تو پھر کیوں ہم غیر اللہ کے نام پر دیں اس لئے میں نے حرم میں جو قربانی کی تھی وہ تو آپ کو کیا پتہ میں نے کیسے جوڑ جوڑ کے پیسے کی سوچ سوچ کے میرے پاس بھی بہت اپنی سرمایہ آتا ہے اس سرمایہ کو میں چھانتا ہوں چھان چھان جس پہ مجھے دو ذہن بھی ہو جائے کہ یہ اس میں میری مہنہ شام اس کو بھی پرے کر دیتا ہوں تکا تکا